ایک خوبصورت جنگل میں سبھی پکشی اپنا اپنا کام کیا کرتے تھے اسی جنگل میں مانو چڑیا اپنے پتی سونو چڑے کے ساتھ رہا کرتی تھی مانو چڑیا اور اس کے پتی کی ریلویس ٹیشن پر چائے کی دکان تھی وہ دونوں مسافروں کو اپنی چائے بیجا کرتے تھے وہیں چڑیا کی دکان کے ساتھ ہی ایک کالو کبھا اور گوری کبھی بھی سٹیشن پر سموسے کی دکان چلایا کرتے تھے وہ دونوں بھی سموسے بیچا کرتے تھے ایک دن گوری دکان پر بیٹھی کالو کبھے کو کہہ رہی ہوتی ہے کالو جی سٹیشن پر سموسے کی دکان کھوننے سے ہمارا کام کتنا اچھا چل رہا ہے ہاں گوری تم بھی کہہ رہی ہو جو ابھی پکشی ٹرین سے اتر کر چڑیا کی چائے پیتا ہے وہ پکشی ہمارے سموسے بھی ضرور ہی کھاتا ہے ہاں نا کالو جی اگر مانو چڑیا کی دکان ہماری دکان کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر ہمارا کاروبار بھی اتنا اچھا چلنا رہا ہوتا پھر ایسے ایک دن مانو چڑیا اپنا کام ختم کر کر اپنی دکان بند کر کے گھر آ جاتی ہے مانو چڑیا آج تک بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے ایسے تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج تم بھوجن میں کیا بنا رہی ہو کچھ اچھا ہی بنانا کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے سونو چڑے آج تمہیں کیا کھانا ہے مجھے بتا دو جو تم کہو گے میں وہی بنا دوں گی بھوجن میں ارے واہ واہ مانو چڑیا لیکن میں کیا بتاؤں بہت زیادہ بڑیہ بڑیہ چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا لیکن تم کچھ بھی اپنی مرضی سے دو تین پکوان پیار کر لو سونو چڑے تم خود ہی بتا دو کہ کیا بناوں اچھا ٹھیک ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تم چکن مندی بناو تم بہت اچھی بناتی ہو وہ اور تمہارے ہاتھ کے چکن مندی کھائے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سونو چڑے لیکن تھوڑا سمیں لگے گا پر میں ابھی مندی بنا دیتی ہوں بس پھر ایسے تھوڑی ہی دیر کے بعد مانو چڑیا مندی بنا کر سونو چڑے کے پاس لے آتی ہے مانو چڑیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم اب اپنا کاروبار کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم جلدی ترقی کر سکیں لیکن سونو چڑے میں سمجھی نہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو ابھی بھی تو ہمارا کاروبار اچھا ہی چل رہا ہے ارے وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی مددار مندی بناتی ہو اگر ہم یہ اپنے دکان پر بیچیں گے تو ہمارا کاروبار اور بھی اچھا چلنے لگے گا ہاں سونو چڑے مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے اور ہاں مجھے تو پتا ہے کہ میرے ہاتھ کی مندی جنگل کے سبی پکشیوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بس پھر اگلے ہی دن سے وہ دونوں اپنی دکان پر مندی بیچنے لگتے ہیں مانو چڑیا اور سونو چڑے کی دکان پر مندی دیکھ کر کالو کوا گوری کوای سے کہتا ہے گوری یہ کیا یہ دیکھو یہ مانو چڑیا مندی کب سے بیچنے لگ گئی ہے اپنی دکان پر ارے کالو جی مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے ایسا کب سے کیا ہے چلو ہم دونوں چل کر خود ہی اس سے پوچھ رہتے ہیں بس پھر وہ دونوں مانو چڑیا کی دکان پر آ جاتے ہیں ارے کیا ہوا آپ دونوں ہمارے دکان پر کیوں آئے ہو کوئی کام ہے کیا ارے نہیں نہیں کوئی خاص کام تو نہیں ہے چڑیا ہم تو بس یہ پوچھنے آئے تھے کہ آخر تم نے اپنی چائے کی دکان پر چکن مندی کب سے بیچنا شروع کر دی ہے بس آج سے ہی ہم نے اپنی دکان پر مندی بھی بیچنا شروع کر دی ہے اور ہم دونوں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دیں گے کہ تم دونوں اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤ ارے بس مانو چڑیا تم تو رہنے ہی دو ہم نے تم سے کب مشورہ مانگا ہے جو تم ہمیں مشورے دے رہی ہو وہ دونوں وہیں پر ہی بیٹے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایک مسافر پکشی آ جاتا ہے مانو چڑیا تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے چکن مندی بھی بنانا شروع کر دی لاو در اپنے ہاتھ کی مندی ہمیں بھی تو کھلاو ارے پکشی لیکن آپ تو ٹرین سے اترنے کے بعد میرے ہاتھ کے سمو سے کھاتے تھے نا تو اب آپ یہ مندی کیوں کھا رہے ہو ارے بھائی کالو کبھے ہماری مرضی ہم کچھ بھی کھائیں اب ہمیں مندی سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو ہم تو اسے ہی کھائیں گے نا اور زبردستی تھوڑی ہے ہماری مرضی ہم سمو سے کھائیں یا مندی پھر ایسا دیکھ کر کالو کبھا اور گوری کبھے کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں واپس اپنی دکان پر آ جاتے ہیں کالو جی مجھے نہیں لگتا کہ اب جنگل کا کوئی بھی پکشی ہماری دکان سے سمو سے کھائے گا ہاں گوری تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ اس طرح تو ہمارا پورا دھندہ ہی برباد ہو جائے گا کالو جی کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جنگل کے پکشیوں کو کہیں کہ اب جو ابھی ہماری دکان سے روز سمو سے کھائے گا اس پکشی کو ایک ٹلین کی ٹکٹ فری ملے گی ارے ہاں واوا گوری یہ تو بہت ہی بڑیہ اپائی ہے اب ہم ایسا ہی کریں گے پھر رات کو کالو کبھا سبھی پکشیوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنے ساری بات بتا دیتا ہے دیکھو پکشیوں اب کل صبح سے جو بھی پکشی ہماری دکان سے سمو سے کھائے گا اسے ایک ٹلین کی ٹکٹ فری ملے گی اب اگر آپ لوگوں کو فری کی ٹکٹ چاہیے تو آپ کو ہماری دکان پر ہی روز سمو سے کھانے ہوں گے بس پھر اگلے دن سے پکشی کھالو اور گوری کی دکان سے سمو سے کھانے لگتے ہیں ارے سونو چڑھے آج پتا نہیں سبھی پکشیوں کو کیا ہو گیا ہے نہ ہی کوئی پکشی ہمارے دکان پر چائے پینے آ رہا ہے اور نہ ہی منگی کھانے آ رہا ہے ارے مجھے خود ہی نہیں پتا کہ آخر یہ کیا ماج رہا ہے چلو ہم کالو کبھے کی دکان پر جا کر خودی پکشیوں سے پوچھ لیتے ہیں بس پھر وہ دونوں کالو کبھے کی دکان پر آ جاتے ہیں کیا بات ہے مانو چڑھیا تم دونوں یہاں پر کیا پینے آئے ہو کیا تم بھی ٹرین کی فری ٹکر لے آئے ہو کیا کہہ رہے ہو تم یہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اب جو بپکشی کالو کبھے کی دکان سے سمو سے کھاتا ہے کالو کبھے اسے فری ٹرین کی ٹکر دیتا ہے کالو کبھے یہ کیا یہ تو تم بہت زیادہ غلط کر رہے ہو ایسے تو کوئی بپکشی ہمارے دکان پر نہیں آئے گا مانو چڑھیا تم نے بھی تو اس لیے ہی مندی بیچنا شروع کی تھی نا کہ تاکہ کوئی بپکشی ہماری دکان پر سمو سے کھانے نہ آئے ارے نہیں نہیں ہم نے تو ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا ہم تو بس اپنا کاروبار آگے بڑھا رہے تھے تم ایسا نہ کرو پری ٹکٹ دینے سے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی کام نہیں چلے گا ہاں تو تمہاری مندی کی وجہ سے کوئی بھی پکشی ہماری دکان پر سمو سے کھانے نہیں آ رہا تھا اس لیے ہمارا بھی نقصان ہو رہا تھا ارے اچھا اگر ایسا ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں اب میں چکن مندی بنا کر دیا کروں گی اور یہ کالو کا واوو ٹرین میں جا کر پکشیوں کو بیچا کرے گا ایسا کرنے سے دولوں کا ہی کاروبار ٹھیک تھاک چلنے لگے گا ارے ہاں ہاں تم دولوں ایسا ہی کرو یہ بہت بھی اچھا آئیڈیا ہے اس طرح سے تم دولوں کا فائدہ ہوگا چلو ٹھیک ہے مانو چڑھیا اب جو ابھی مندی سے فائدہ ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے بس پھر اگرے دن سے کالو کا واوٹرین میں چکن کی مندی بیچنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایسا دولوں کا کاروبار ٹھیک تھاک چلنے لگ جاتا ہے موسیقی